ہیلو گائز ویلکم بیکٹو دس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریلائنس اور فیوچر کی ڈیل کو لے کر کے ابھی کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آیا ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں تو آگے میں آپ لوگوں کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کے لیے میں انہوں بریفلی بتانا چاہوں گا دیکھئے یہاں پہ بات کیا ہے ایمیزن نہیں چاہتا ہے کہ ریلائنس اور فیوچر کی ڈیل کو کمپلیٹ اپروول ملے نسی الٹی سے فائنل اپروول ملے اس کے لیے بہت ساری اتھارٹیز کو اپروچ کیا سی بی کو اپروچ کیا نسی بی ای سی کو اپروچ کیا سی سی آئی کو اپروچ کیا سب جگہ سے اس کو ہاتھ دھونا پڑا ڈیلی ہائی کورٹ کے اندر اپروچ کرتا ہے وہاں سے تھوڑا سا اس کو ریلیف ملتا ہے پھر وہاں سے ایک ریلیف ہٹ جاتا ہے پھر اس کو ریلیف ملتا ہے پھر ریلیف ہٹ جاتا ہے اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے اب یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ ابھی اس کے اوپر اپنا فیصلہ لے گا لیکن دیلی ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 26th of February کو ایک بہت ہی important hearing ہے اس مدے کے اوپر ایک final judgment آنے کی date تائے کری گئی ہے آپ دیکھنا بنے گا کہ کیا final judgment 26th of February کو دیلی ہائی کورٹ سے آئے گا بھی یا case کو اور pushpone کر کے آگے لے جائے جائے گا تو اس بیچ میں ایک نیا movement ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ایک نئی update ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے future group کے کشور بیانی جی اس ڈیل کو پورے stage تک complete کرا چکے ہیں بس دو ہی جگہ سے ان کو approval کی دیر ہے وہ ہے nclt اور ان کے shareholders کی meeting minority shareholders کی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں nclt کے اندر ہی ہو جائیں گی کہیں ان کو دو جگہ جانا نہیں پڑے گا تو nclt کو basically یہ approach کر چکے ہیں section section 232-232 of companies act 2013 جس کے آدھار پر یہ nclt کو approach کر چکے ہیں اس ڈیل سے ڈیل کے لیے approval پانے کے لیے لیکن اس ڈیل کو روکنے کے لیے amazon جو ہے ہر angle سے کوشش کر رہا ہے تو ابھی کیا ہوا ہے basically آپ دیکھیں آپ پہ ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں and the nclt national company law tribunal on friday told amazon that it should not be a perpetual objector and the e-commerce giant had no locus is dandy in future group's plea to hold a shareholder meeting according to reports the tribunal also reserved its order on the matter regarding node to future group to hold the shareholder meeting for consolidation of assets تو یہاں سے basically amazon کو ایک فٹکار لگی ہے ایک ڈانٹ لگی ہے ایک چھٹکا کہہ سکتے ہو کیونکہ nclt نے یہاں پہ سیدھے سیدھے بولا ہے کہ آپ زیادہ perpetual objector بننے کی کوشش نہ کریں مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت زیادہ لمبے سمیں سے ایک ہی چیز کے رٹ لگائے پڑے ہو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ بھی بتایا ہے nclt نے کہ آپ کا کوئی بھی کسی طریقے کا حق نہیں ہے future group کے plea جو future group نے جو plea کیا ہے اس کے اندر my notice shareholder کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر آپ کو stand ہونے کا کوئی حق ہی نہیں آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ future group کے plea کے اکورڈنگ جو amazon ہے وہ valid party نہیں ہے amazon جو ہے اس کو یہاں پہ objection نہیں کرنا چاہیے کیونکہ future group کے اندر جن assets کا consolidation ہو رہا ہے وہ assets amazon کے amazon کے ساتھ میں جو deal ہے اس کا part نہیں ہے right یہ future group نے plea file کیا تھا nclt کے اندر اس بات کو explain کیا ہے انہوں نے اپنے اس petition کے اندر تو وہ ساری باتیں سمجھتے اور سوچتے ہوئے nclt نے amazon کو یہ باتیں بتاتے okay تو اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو mumbai bench nclt جو tribunal ہے basically انہوں نے کہا ہے کہ دونوں parties کو basically nclt has asked both parties to file written submission ٹھیک ہے اور جو next date of hearing nclt کے اندر وہ set کری گئی ہے 15 of february یعنی 15 february کے دن nclt جو اپنا reserved verdict کو open کر دے right کوئی ضروری نہیں ہے کہ open ہی کرے date کو fix کیا گیا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسی دن ہو سکتا ہے وہ postpone بھی ہو جائے right ابھی تک جیسا ہوتا رہا ہے all right اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں corporate battle میں یہ کچھ 5 points ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں پڑھ کے بتانا چاہوں گا دیکھ یہ پہلا point both future group and amazon have to file written submission by 15th feb یہ پہلا point دوسرا point amazon has objected to future plea for consolidation amazon نے objecting کیا ہے ویروت کیا ہے کہ future group جو اپنے assets کنسولیڈیٹ کر رہا کنسولیڈیٹ کا مطلب ہے کہ جو جو ان کی deal کا part ہے ان سبھی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو sale کرنے کی پوری mood میں ہے مطلب یہ پہ amazon پوری طریقے سے ڈرہ ہوا چھٹ پٹا ہوا ہے کیوں اس کے پیچھے کارن ہے مجھے پہلے اپروچ کیا تھا انٹرنیشنل آربیٹریشن سنگاپور کے اندر وہاں سے اس کو چلو سکسل مل جاتی ہے اس کے بعد انڈیا کے اندر یہ اپروچ کرتا ہے سی سی آئی کو کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا کو یہاں سے فیل ہو جاتا ہے پھر یہ اپروچ کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا سوری یہ سی سی آئی ہے میں نے اے لکھ دیا آ اوکی سو یہاں سے فیل ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپروچ کرتا ہے آپ یہ سی بھی کو چلیے لکھ لیتے سی بھی کو اپروچ کرتا ہے سی بھی کو یہاں سے آر جاتا ہے پھر یہ اپروچ کرتا ہے نسی بھی اسی کو وہاں سے بھی فیل ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کو نہیں اس کے فیور میں نہیں نکلتا پھر فیور میں نکلتا پھر نہیں نکلتا تو یہ پہنچتا ہے کہاں پہ سپریم کوٹ کے اندر سپریم کوٹ کے اندر ابھی معاملہ ریزرورد ہے سپریم کوٹ اس کے اوپر سنوائی کرے گا ریزرورد نہیں سنوائی کرے گا رائٹ اور پھر ابھی کیا کیسے انڈیا میں ویلیڈ ہے فیوچر گروپ کی طرف سے کہنا ہے فیوچر سیز ایمیزن is نائیدر ای شیئر ہولڈر نور کریٹر to the assets that are being consolidated یہاں پہ فیوچر گروپ کا ساب ساب منع کرنا ہے ان سی ہل تی کے ساتھ جو انہوں نے پیٹیشن کیا طریقے سے یہاں پہ valid reason یا valid capacity یا valid right نہیں ہے اب دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا ہے amazon argued before the tribunal that the emergency arbitrators order barred future retail from taking any step to dispose of assets but NCLTA observed that competition commission of india and security exchange board of india had approved the amalgamation deal of future retail and reliance industries after the arbitrators order مطلب یہاں پہ دیکھو تو یہ ابھی supreme code میں پہنچا ہوا تھا وہاں سے result آیا کی نہیں آیا یہ NCLT national company law tribunal میں بھی پہنچ گیا اپنے اس deal کو روکنے کے چکر میں مطلب یہ طریقے سے game کھہر رہا ہے ایسی supreme court کی دروازے پہ کھٹ کھٹ آیا وہاں سے verdict آیا نہیں کہ NCLT کے پاس بھی پہنچ گیا object کرنے کے لئے سن کر کے مطلب یہ read کر کے بہت مجھے ہسی آ رہی تھی اور میرے موہ سے ابھی بھی نکل گئے اگر آپ کو کسی طریقے کا دست ہوا تو میں اس کے لئے معافی چاہوں گا لیکن یہ situation ہے اس کو پورا سن کر مجھے ہسی آرہی تھی کہ چھٹ پٹا ہٹ دیکھو amazon کے پوری طریقے سے اس deal کو روکنے کے لئے ہے پورا لگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے situation آگے بڑھتی جا رہی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ دو چیزوں کے اوپر آپ دھیان دینا ہے خیر تو دیکھئے دو پوائنٹ کے اوپر آپ دھیان دینا ہے سب سے پہلا پندرہ فیوری کے اوپر اس کے بعد اگلی date ہے 26 فیب کے آس پاس میں نے آپ لاشٹ ویڈیو میں بنائی تھی فیوچر گائز سو یہ update آپ کو جان بہت ضروری تھا i hope you got this whole information regarding this okay so this is all for this video i hope you liked it اگر آپ کو اچھا لگا اسے لائک کریے اور دوسری چیز آپ کو ڈیمی آر اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں جرور hit کریے گا تاکہ notifications آپ ملے اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پھائیں see you next time guys till then take care